لہٰذا جب تک کسی دوبندی یا وہابی سے شخصی طور سے کفر سریحی التزامی ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان ہی ہے اور اس کا قربانی کے جانور میں اہل سنت بریلوی کے ساتھ شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد امتیاز پلاموی معزز ناظرین قربانی کا مقدس مہینہ چل رہا ہے کچھ دنوں میں قربانی کرنے والے ہیں مسلمان مسلمان قربانی اللہ پاک کو راضی کرنے کیلئے کرتے ہیں قربانی کے نام پر جانوروں کو زبا کرتے ہیں کہیں پر چھوٹے جانور کو زبا کرتے ہیں تو کہیں پر بڑے جانور کو زبا کیا جاتا ہے چھوٹا جانور خانسی وغیرہ ایک فرد کی طرف سے ہو سکتا ہے جبکہ بڑے جانور میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں سات حصے ہو سکتے ہیں ایسے میں جہاں پر سات حصے ہوتے ہیں جن جانوروں میں کئی طرح کے لوگ شریک ہوتے ہیں ایک ہی محلے میں دوبندی بریلوی بھی رہتے ہیں ایسے میں اگر کسی قربانی میں دوبندی بریلوی ایک ساتھ ہو جائیں تو قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی بریلویوں کی طرف سے کچھ کلپس میسیجز وغیرہ پھیلائے جا رہے ہیں جس میں یہ فتنہ پھیلائے جا رہا ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر دوبندی شریک ہو جائے تو سب کی قربانی باطل ہو جائے گی اس طریقے سے وہ غلائے بھڑکایا جا رہا ہے پر دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حقیقی مزداق اہناف کا سچ درجمان علمہ حق علماء دوبند کی اقائد و نظریات قرآن و حدیث کی اہن موافق ہیں ہم پر جھوٹا الزام لگا کر کفر کا فتوہ لگایا گیا بہرحال بریلویوں کی طرف سے اس طرح کی بھکواسات کی جا رہی ہیں اور سوٹرل میڈیا پر ورل کیا جا رہے ہیں کہ دوبندیوں کو قربانی کے جانور میں شریک نہیں کرنا ہے اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں تو سب کی قربانی باطل ہو جائے گی تو ہم آپ کی خدمت میں بریلی مذہب سے تعلن اہنے والا ایک دار اور افتح ہے اس کا فتوہ ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی بریلوی کی قربانی میں دوبندی شامل ہو جائے تو قربانی درست ہے قربانی بیکار نہیں ہوگی چنانچہ ہم آپ کے سامنے وہ فتوہ پڑھ کر کے سناتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے آپ بھی دیکھ لیں اس کے لگا دیا ہے آپ فتوے کو پڑھ سکتے ہیں دار الافتح عارفیہ قربانی کے جانور میں دوبندی وحابی کے شرکت کا حکم سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مطیم مسئلہ زیل میں کہ اگر کوئی دوبندی وحابی قربانی کے جانور میں اہل سنت بریلوی کے ساتھ شریک ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے مصطفی زیاء المصطفی مکہ مسجد الہاباد بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اور ہماری طرح نماز ادا کرتا ہو سراحتاں کسی بھی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا ہو وہ سب مسلمان ہیں ان میں سے کسی کو بھی قربانی کے جانور میں شریک کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک دوبندی اور وحابی کی بات ہے ان کو زیادہ سے زیادہ بدعاتی کہا جا سکتا ہے ان دونوں گروہوں کے علماء یا عوام کی بالعموم تکفیر نہیں کی گئی ہے آپ نے دیکھا کہ علماء دوبند جو فیلال موجود ہے یہ کافر نہیں ہیں یہ کون کہہ رہا ہے دارالافتہ عارفیہ یہ برعلویوں کا دارالافتہ ہے ہاں ان کے بعض علماء کی بعض تعبیرات پر علماء نے گرفت کی ہے بعض نے انہیں عبارتوں کی وجہ سے تکفیر بھی کی ہے یعنی بعض قلب استعمال کیا جا رہا ہے پر دنیا نے نہیں بلکہ بعض لوگوں نے تکفیر کی ہے لیکن اب وہ افراد ہمارے درمیان نہیں رہے جن کے خلاف فتوہ کفر لکھا گیا جو علماء یعوام موجود ہیں وہ ان عبارتوں کی تعبیل کرتے ہیں اور ان عبارتوں سے جو عقائد بطور لزوم ثابت ہوتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں ایسے میں ان کا وہی حکم ہوگا جو فلسفی نصیر الدین توسی رافضی کا ہے فتح و رزویہ میں آلہ حضرت لکھتے ہیں توسی کا حد کفر نہ تھا بلکہ اس نے حد تل امکان اپنے اگلوں کے کفر کی تعاویلات کی اور نہ بن پڑی تو منکر ہو گیا اور اس کی ایسی توجیح گناہ ضرور ہے اور منطقی فلسفی شراع و محشرین معصوم نہیں جہاں جہاں اس نے خلاف اہل سنت کیا ہے اس کا رد کر دیا گیا اللہ تعالیٰ علم فتح و رزویہ جل نمبر اکیس صفحہ نمبر دو سو بیس مسئلہ نمبر چوہتر علماء اہل سنت بریلوی پر جو یہ الزام ہے کہ وہ تمام دیوبندی اور وہابی کی تکفیر کرتے ہیں یہ الزام درست نہیں ہے چنانچہ غزالی زمہ کے لقب سے معروف علامہ احمد سعید کازمی انیس سو چھالیس اسوی میں اپنی مرتب کردہ کتاب الحق المبین میں ہمارا مسلق کے زیر عنوان اس الزام کی وضاعت کر چکے ہیں علماء کازمی لکھتے ہیں مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلق ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے قول یا فیل سے الزام کفر کر لے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تعمل نہیں کریں گے خواہ دو بندی ہو یا بریلوی لیگی ہو یا کانگریسی نیچری ہو یا ندوی اس بارے میں اپنے پرائے کا امتیاز کرنا اہل حق کا شیوہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لیگی نے کلمہ کفر بولا تو ساری لیگی ساری لیگ کافر ہو گئی یا ایک ندوی نے ایک التزام کفر کیا تو معاذ اللہ سارے ندوی مرتد ہو گئے الحق المبین صفحہ نمبر باون فتوہ دو صفحوں میں اس کو شورٹ کٹ کرتے ہیں اب دیکھئے اگلا صفحہ لہٰذا جب تک کسی دوبندی یا وہابی سے شخصی طور سے کفر سریحی التزامی ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان ہی ہے اور اس کا قربانی کے جانور میں اہل سنت بریلوی کے ساتھ شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ان مسائل کو بیجا ہوا دینا اور شدت اختیار کرنا اہل اسلام کے حق میں مزر ہے یعنی نقصان دے ہے اللہ پاک مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ قائم رکھے اور انتشار و افتراک کی راہ چھوڑ کر اتحاد و اتفاق پر گامزن رکھے آمین دار الافتح عارفیہ فتوہ لکھنے والے مفتی محمد رحمت علی مصباح چشت قادی خادم دار الافتح العارفیہ سید سرساوہ سترہ جولائے دوہزار اکیس اس میں موزد ناظرین آپ نے دیکھا یہ بریلی مذہب کا دار الافتح ہے اس میں صاف طور پر علماء دوبن جو فی الحال موجود ہیں ان کی تکفیر سے انکار کیا گیا اس طریقے سے عوام کبارے میں کہا گیا کہ ان پر بھی کفر کا فتوہ نہیں لگایا گیا لہٰذا اگر دوبندی قربانی کے جانور میں شریک ہو جائے تو ان کی شرکت کی وجہ سے قربانی کرنا درست ہوگا ناجائز و حرام نہیں ہوگا لہٰذا جو لوگ فتوہ بازی کر رہے ہیں اور غلط پرپاگنڈا کر کے عوام میں انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہیں انتشار افتراک پھلانے والے ہیں نفرت پھلانے والے ہیں ایسے لوگوں سے خوشیار رہے ہیں ویسے سلسلے میں آخریات کا کچھ کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کا لائک کرنے کے ساتھ خوبش شیئر کریں شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ